دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی چینل میں اس ویڈیو میں آج آپ جان پائیں گے کرک راس والے جاتھوں کا پریم جیون ایم سبھی راسیوں سے ان کا پریم سمبند کیسا ہوتا ہے تو جو آنے والے سمعے میں ان کے لیے انکول استحتیاں پیدا کرتا ہے یا پرتکول استحتیاں پیدا کرتا ہے ان کا صبحہ ان سے میچ کرتا ہے ان کے پریم جیون کے لیے ایم بیوہک جیون کے لیے استحتیاں انکول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو دیکھئے راسی چکر میں بارہ راسیاں ہیں بارہ راسیوں سے کرک راسی کا پریم سمبند کس پرکار ہوتا ہے اس ویڈیو میں آج آپ جان پائیں گے تو دیکھئے کرک راس والے جو جاتک ہیں یاد پریم جیون میں آپ کو کوئی سمسیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتانے کا کوسس کریں تاکہ پرتیوتر یا ویڈیوز کتھروں ہم جواب دے کے آپ کو اس کا سیلیوشن بتا پائیں یاد آپ آنے والے سمعے میں جو تس وکجان دھرم ایوام دینی کے راسی فل سے سمبندیت انہی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کرک راسی سے سمبندیت ہوں گے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیسن بیل کو آپ دمانا نہ بھولیں تو چلتے ہیں خاص پریم راسی فل کی طرف تو کرک راسی کے راسی سوامی چندرمہ ہے ایوام کرک راس کے جاتک ہوتے ہیں واسطہوں میں بہت ہی زیادہ بھاوک ہوتے ہیں کرک راس کے جاتک اندر سے بہت ملائم ہوتے ہیں باہر سے بہت اپنے آپ کو کٹھور دکھاتے ہیں کرک راس کے جو جاتک ہوتے ہیں ان کا سبھاو موڑی پرویت کا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو کرو دھاتا ہے ایوام کرو دھانے پر آپ اپنا آپا بھی کھو دیتے ہیں سانتی پونڈ جینا آپ کو اچھا لگتا ہے ہاسمک سبھاو آپ کا ہوتا ہے ایوام پرسن نچیت ہو کر آپ لوگوں کو آکرسید بھی کرتے ہیں کیرنگ نیچر کے ہوتے ہیں کرک راسی کے جاتک ایوام ایماندار ہوتے ہیں تتھا مہتوہ کانچھی ہوتے ہیں ان کے اگر پریم جیون کے بات کے جائے تو پریم جیون میں جو جاتک ہوتے ہیں کافی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں پریم کے ماملے میں ایوام کافی سمبھیدن سیل پریم جیون میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پریم جیون میں وفادار ہوتے ہیں ان کا جو جیون ساتھی ہوتا ہے ہمیشہ ایسی چیزوں کے پرتی آکرسیت ہوتے ہیں ایسے جیون ساتھی کے پرتی آکرسیت ہوتے ہیں جن سے ان کا وچار ملتا ہے چونکہ کرک راسی جمینی راسی ہے تو ان کا آکرسن بھی اسی سے ہوتا ہے ساتھ میں پریم جیون کے اگر بات کی جائے تو صبحوں میں اچھے پریمی کے روپ میں جانے جاتے ہیں جس سے پریم کرتے ہیں اس سے سادھی کے لیے بھی اچھا رکھتے ہیں تتھا کبھی کبھی زیادہ بات تونی بھی ہو جاتے ہیں باتوں میں ان کے زیادہ آکرسن ہو جاتا ہے اب ہم کبھی کبھی کروت کے کارن انہیاسی کروتیت ہو کر کچھ بگن بھی ڈال دیتے ہیں پیار میں ان کو درد ہمیشہ پریسان کرتا رہتا ہے پریم جیون کے اگر بات کی جائے تو کرک راسی کے جاتا کڑی محنت کے کارن اپنے آپ کو کافی قابل بناتے ہیں ان کے رشتے میں رومنٹکتہ دیکھنے کو ملتی ہے سرکھ چھاتمک ہوتے ہیں کافی جاتا ان کے سمجھدار ہوتے ہیں جسے کارن ان کو بیچ بیچ میں اسویکریت ہونے کا بھی موقع ملتا ہے اپمانیت ہونے کا بھی موقع ملتا ہے یاد کوئی ان کی بھاوناؤں کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتا تو ہاں پہ اپنا یا اپمان بھی ماننے لگتے ہیں لیکن ان کے سبحاؤں میں بدلاؤں بھی آ جاتا ہے چلتے ہیں سبھی راسیوں سے ان کا سمبند کس پرکار ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پریم جیون کے پشات یا بیوہیک جیون میں جاتک بنتے ہیں تو بیوہیک جیون میں ان کی ستھیتیاں کیسی رہتے ہیں تو دیکھئے اپنے بچوں کے پرت اپنے بچوں کے پرتے اپنے بیوہیک جیون میں ستھیتیوں کو پیدا کرتے ہیں کرکراسی کا جو پریوار ہوتا ہے بہت ہی خوش ہوتا ہے پیار بھارا جیون ہوتا ہے بچوں کے دکھ درد کو یہ دیکھ نہیں سکتے اچھے پیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر اسنے پریم کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ایبوں پروسہن ان کے اندر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کرکراشی کا پریم سنبن دیکھتے ہیں سبھی راسیوں سے تو پہلی راسی میس راسی ہے دیکھیں کرکراشی اور میس راسی کے بات کی جاء تو کرکراشی جل تتت کی راسی ہے میس راسی اگنی تتت کی راسی ہے جس پرکار اگنی کا اور جل کا سنیوجن بڑا مشکل ہے ایک دوسرے کے بلپل بپریت ہیں ٹھیک اسی طرح ان دونوں میں سنیوجن بہت تھی کٹھین ہوتا ہے یہ پریم جیون میں دونوں جڑتے ہیں کرکراشی اور میس راسی تو ان کے بھی جھگڑا اور لڑائی کی استثیتی پیدا ہوتی رہتی ہے بھڑکاؤ استثیتی پیدا ہوتی ہے اب ان کا جو پریم جیون ہوتا ہے زیادہ دنوں تر نہیں چلتا اچانک بیچ میں مٹھویڑ ہوتی رہتی ہے اب ہم میس راس کے جاتکوں کا کٹو بچن کرکراش کے جاتک نہیں سہپاتے اس لئے کچھ دنوں کے پریم جیون زیادہ دنوں تک سفل نہیں کہا جا سکتا بات کرتے ہیں انگلی راسی کرکراشی اور بریشاوراسی ہے تو ان دونوں میں چونکہ کرکراشی اور بریشاوراسی میں پریتھوی اور جل تت مل کر ایک اچھا سیوجن مناتے ہیں راشی تت اب ہم ایک دوسرے پر یہ نربھر ہوتے ہیں ایک دوسرے کی گہرائی کو اچھی طرح سے کرکر اور بریشاوراس کے جاتک سمجھتے ہیں ان کی جو روچیاں ہوتی ہیں سمان ہوتی ہیں گری ایوام ساماجی کے روپ سے کافی زیادہ بیعوہریک ہوتے ہیں مہتوہ کانچھا دونوں میں پائی جاتی ہے دونوں راشیوں میں اور یہ ایک سفل جوڑی کے روپ میں ہمیشہ جانی جاتی ہے اگلی راسی ہے میتھون راسی تو کرکراشی کا میتھون راسی کے رشتہ اگر بات کی جائے تو میتھون راس کے جو جاتک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کرک اور میتھون راس کے جاتکوں میں بپریت اسیدیاں پیدا ہوتی ہیں چونکہ دونوں کا جو سبھا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے بیوستت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کرکراش کے جاتکوں میں موڑی پن کی بھی استحتی بیچ بیچ میں پیدا ہوتی ہے جو میتھون راس کے جاتکوں میں استھرتہ کو نہیں سمجھ پاتے اگر ہم دگتوں کا بھی سامنا میتھون راس کے جاتکوں کو کرنا پڑتا ہے کرکراش کے لوگ بیوہریک ہوتے ہیں جبکہ میتھون راس کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ مہتو دیتے ہیں اگر ہم سمیہ کے پابند نہیں ہوتے اس لئے ان کے بیچ میں استحتی آنبن کی استحتی پیدا ہوتی ہے اگر ہم ان کا رسطہ زیادہ دنوں میں نہیں چلتا اگر ہم اس کو سفل جوڑی نہیں کہا جا سکتا کرکراش کے اگر بات کی جائے تو یہ دونوں راسیاں جو ہیں کافی سمان ہوتی ہیں سمبیدن سلطہ ان میں سمان پائی جاتی ہے خاص گنڈ ہونے کے کارن دونوں کا موڑ اگر ہم دونوں کی اچھا سکتی سیم ہونے کے کارن ان کا پریم جیون کافی انکول ایبا سکراتمک ہوتا ہے کرکراشی اور سنگراشی اگر بات کی جائے تو ان دونوں میں سفل اور سنتولن کافی زیادہ ہوتا ہے ان دونوں میں سکراتمک رویہ دونوں میں ہوتا ہے تطہ دونوں جاتکوں میں ایک دوسرے کو گرب کرانے کی کوشش کرتے ہیں ایبا ایک دوسرے کی بھاؤناوں کی قدر کرتے ہیں دونوں جاتک کرکراش کے جاتک بہمکھی پرتبہ ایبا کھولے دل کے ہوتے ہیں جو سنگراش کے جاتکوں سے بھی ایسی ایک گون میچ کرتا ہے چونکہ سنگراشی بھی ایسی راشی ہے جو بات کے پکے ہوتے ہیں ایبا کافی جگجانسو ایبا کافی دل خوص انسان سنگراش کے جاتک ہوتے ہیں تو ان دونوں میں جو رشتہ ہوتا ہے کرک اور سنگراشی کا کافی انکول ہوتا ہے ایبا ہم جیون میں کافی دنوں تک چلتا ہے اگلی راشی کرک اور کنیا راشی ہے تو ان دونوں میں پریم پوربک جو سمبند ہوتا ہے کافی آرام دائک ہوتا ہے کبھی کبھی بیچ میں ان میں اچانک ہے سرمیلہ پن بھاوکتا ہے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک دوسرے کو بیبور کرتی ہیں لیکن دونوں پھر سے تورنت ہی کچھ ہی سمیپسچات بہت جلدی مل جاتے ہیں کرک اور کرنیا راست کے جاتکوں میں اچھے ملن کے سبھی طریقے ہوتے ہیں ایسے ان کے بیچ جو بیوہار ہوتا ہے کافی انکول ہوتا ہے سمتولن جو ہوتا ہے کافی اچھا بنتا ہے اس لئے کرنیا اور کرک راست کی جوڑی اتم جوڑی کہا جا سکتا ہے کرک اور طولہ راست کے اگر بات کی جائے تو پانی اور بایو کا سیوجن بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ یہ ایک دوسرے سے بلکل الگ پرویت ان کے اندر جاگریت ہو جاتی ہے ایب ہم ان کی جو پرویت ہوتی ہے چونکہ کرک راست کے جاتکوں میں وفاداری ہوتی ہے جبکہ طولہ راست کے جاتکوں میں اپنے آپ کو زیادہ ثابت کرنا ایب ہم سامنے والے کو دوا کے رکھنے کی پرویت ہوتی ہے جو ان کے بیچ میں کبھی کبھی انبن کی ستھیتی پیدا کرتی ہے یہ دن کے بیچ میں سیکریفائی جو سمرپن ہو تو یہ ریستہ چل سکتا ہے انہیں تھک کچھ دنوں کے بشات اس میں درار آ جاتی ہے ایب ہم زیادہ دنوں تک سمحاونا نہیں رہتی اگلی راستی ہے کرک اور برشک راستی یہ دونوں اچھے دوست کے روپ میں جانے جاتے ہیں ایب ہم ان کا سیو جن کافی مہان جوڑی بناتا ہے کرک اور برشک راست کے جاتکوں میں ریستے کو کافی اہمیت دیتے ہیں ایب ہم آدرس ویباہک جوڑی کے روپ میں جانی جاتی ہے برشک راستی والے جاتک ہمیشہ کرک راست والے جاتکوں کا دل جتے ہیں ایب ہم بھاوناؤں کی قدر کرتے ہیں اس لئے یہ جوڑی کو مہان جوڑی کہا جا سکتا ہے ایب ہم پریم جیون کافی دنوں تک چلتا ہے کرک اور دھنو راستی کی بات اگر کی جائے تو جل اور اگنی دونوں کے راستی تطو ہیں جن میں بیوہار میں بہت انتر ہوتا ہے ریستے میں انون کی ستتی پیدا ہوتی رہتی ہے پریم میں کافی ستتیاں انکول اور پرتکول کا سامنے ان کو کرنا پڑتا ہے سمبند کو مجبوط بنائے رکھنے کے لئے کرک راست کے جاتک پورا پریاس کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس تطو ہیں پریتکول ہونے سے دھنو راست کے جاتک اس چیچ کو سمجھ نہیں پاتے ایب ہم زیادہ ریستے میں درار ان کو دیکھنے کو ملتی ہے اگلی راستی ہے کرک اور مکر راستی ان دونوں راستیوں میں ایک دوسرے کے بیپریت گونڈ ہوتے ہیں جب یہ بہتر سمبند میں جڑ جاتے ہیں تو بیپریت تک ابھا ہوتا ہے چونکہ کرک راست کے جاتکوں میں سمبیدن سلتا ایب ہم سرمیلا پن زیادہ ہوتا ہے جبکہ مکر راست کے جاتکوں میں کیریئر کے پرتی مکر راست والے زیادہ روچ رکھتے ہیں ایب ہم ان کے بیچ میں ریستہ تبھی سمبھاؤ ہے جب ایک دوسرے کی بھاوناوں کو سمجھیں ایب ہم ایک دوسرے کی چیزوں کا سمان سمان کریں تو ان کی جوڑی کو آدھر جوڑی بھی کہا جا سکتا ہے اگر بات کریں کرک اور کم راسی کی تو ان دونوں راسیوں میں جو سبھاؤ ہوتا ہے کرک راست کے جاتک سمیدن سل گرم سبھاؤ کے ہوتے ہیں جبکہ کم راس کے جاتک ساماجی اور بہمکھی سبھاؤ کے ہوتے ہیں ہسمک سبھاؤ ہوتا ہے جب یہ دونوں متفیت سے اگر باہر نکل آئے تو کرک اور کم راسی کی ستھیتیاں انکول کہی جا سکتی ہیں لیکن بیچ بیچ میں ان میں کافی زیادہ انون کی ستھیتی بھی پیدا ہوتی ہے جو سمرپن پر ہی سمبھاؤ ہے رشتے کو قائم رکھنا اگلی راسی ہے کرک اور مین راسی انتیم راسی ہے چونکہ کرک اور مین راسی جب ایک دوسرے سے اچھی طرح سے بڑھتے ہیں پریم سمبندھوں میں تو اس کافی بھاوناتما کس نے دیکھنے کو ملتا ہے ایبا ہم سفل جوڑی ان کو کہا جاتا ہوتا ہے دونوں رومنٹیک ہوتے ہیں گھر پریبار کی قدر کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کافی جھگڑے نہیں ہوتے ایبا کافی ستھیتیاں ان کے بیچ میں انکول بنی رہتی ہیں پیار کے ماملے میں دونوں ایماندار ہوتے ہیں ایبا ایکٹیو ہوتے ہیں ایبا سمبیدن سیلتھا تتھا بہتر بیوہی جوڑی ان کو کہا جا سکتا ہے رشتے کی کافی کیرنگ دونوں کے اندر ہوتی ہے تو اس جوڑی کو کرک اور مین راسی کی جوڑی کو ایک آدرز جوڑی کہا جا سکتا ہے ایبا ان کا بیوہی جیون کافی سکھد ہوتا ہے امید ہے یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی یادی آپ انکسی راسی کا پرٹیکولر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں بیوہی جیون ایبا پریم جیون میں یادی کوئی سمجھ سے آ رہی